موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم استرالیجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین عالمی سیاسی افق پر اس وقت آئندہ کچھ دنوں میں ہونے والے سب سے بڑے سیاسی واقعے کی گونچ ہے دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت دنیا کی سب سے بہترین فوج کے حامل ملک اسرائیل کو ناکو چنے چبوانے والی فوج کچھ ہی عرصہ پہلے اپنے دشمن کے دانت کھٹے کرنے والے ملک اور افغان جنگ کے بعد امن کے عمل میں پیش رفت کے حوالے سے امریکہ کے لیے امید کی آخری کرن ملک پاکستان کے سربراہ وزیر اعظم پاکستان جناب امران خان امریکہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں آج اسی دورے کی گونچ ہے دنیا کی تمام بڑی بڑی نیوز ایجنسیز اور نشریاتی ادارے ان سب پر اس وقت بس یہی موضوع بحث ہے ڈالنڈ جی ٹرم کی مسخرہ نمہ شخصیت اور امران خان کی شخصیت میں پایا جانے والا سنجیدگی کا انصر امران خان شادہ ذاتی حیثیت میں ڈالنڈ ٹرم سے اتنے متاثر نہیں ہیں مگر سربراہ مملکت کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں ادا کرنا آپ کے فرائض میں شامل ہوتا ہے امران خان کے سابقہ بیرون ملک دوروں میں انہوں نے جس بہادری سمجھداری اور بہتر انداز میں ملک پاکستان کا بیانیاں عالمی فارمز کے اوپر بیان کیا اور ان دوروں کو کامیاب بنایا اس دورے سے بھی لوگوں کو کچھ ایسی ہی امیدیں ہیں کہ کیا امران خان اس دورے میں بھی سابقہ بیرون ممالک دوروں جیسا کوئی تاثر قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں پڑوسی ملک ہندوستان میں اس دورے کی وجہ سے مجموعی اور کلی طور پر ایک سوگ کیسی کیفیت ہے اور اس دورے کو ناکام بنانے کے لیے خوب پروپاگنڈا بھی کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حافظ سعید کی گرفتاری پر بھی انڈین میڈیا بغلے بجا بجا کر دیوانہ ہو گیا ہے جبکہ یہ پاکستان کا ایک اندرونی معاملہ ہے غرض یہ کہ امران خان کا دورہ امریکہ ہر لحاظ سے ہر طرف اور ہر انداز میں موضوع بحث ہے یہ ملاقات بائیس تاریخ کو وائٹ ہاؤس میں متوقع ہے اب کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر امران خان کی شخصیت ڈالنڈ ٹرم کے لیے متاثر کن رہی تو وہ شاید ان کو رات کے کھانے پر بھی مدو کر لیں ناظرین دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ٹرم کو امران خان کے دورے کی دعوت دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تو اس کی سب سے بڑی وجہ اور اہم وجہ افغان امن عمل ہے جس کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلید پاکستان کے کئی دورے کر چکے ہیں امران خان کا دورہ امریکہ کی دعوت کے بعد ایک ہی جھٹکے میں بھارت کی افغانستان میں اربوڈ ڈالر کی انویسمنٹ مٹی میں مل گئی جب افغان امن عمل کے لیے بھارت سے ذرا برابر بھی مشاورت نہ کی گئی جبکہ دوسری طرف امریکہ اس وقت تک ٹریلینز آف ڈالرز کا افغانستان میں نقصان اٹھا چکا ہے اور جانی نقصان اس کے علاوہ ہے امریکہ اپنی ہار کا اعلان نہیں کر سکتا اور اپنی کمزوری دنیا پر ظاہر نہ ہونے دینے کے لیے اسے پاکستان کی شدید ضرورت ہے کہ کسی بھی طرح سے کم از کم فیس سیونگ تو ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دورہ امریکہ کے امران خان کے سیاسی مستقبل پر کیا اثرات ہوں گے بین القوامی سطح پر امران خان کے اس دورے کے بعد ان کے عالمی رہنما کے طور پر اُبرنے کے کیا امکانات ہیں ڈالرنڈ جین ٹرمپ یا امران خان ملاقاتوں میں بحیثیت ایک فرد کے کون دوسرے پر زیادہ ہاوی رہے گا امران خان کے اوت کے ذائچے میں مریق ساتھویں گھر کا مالک ہو کر چوتھے گھر میں موجود رچا کا یوگ بنا رہا ہے جو دوسرے گھر کا بھی مالک ہے دوسرا گھر جو ملکی معیشت کی نمائندگی بھی کرتا ہے اور خارجہ تعلقات کو بھی واضح کرتا ہے جب سے یہ دور شروع ہوا ہے پانچ مہیں دوہزار انیس سے لے کر بیس اپریل دوہزار بیس تک یہ دور رہے گا مریق کی نشست اگر ہم دیکھیں تو وہ ویسے ہی شرف یافتہ ہے شاید یہی وجہ ہے کہ امران خان کی حکومت کو پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے خارجہ محاذ پر کامیابی حاصل رہی ہے لیکن حالیہ صورتحال کچھ حال میں امران خان کا امریکہ سے مالی معاونت مانگنا یا اس کی خواہش ظاہر کرنا کچھ فائدہ منت نہیں ہوگا جبکہ سیاسی اعتبار سے یہ دورہ کامیاب رہ سکتا ہے بین الاقوامی سطح پر امران خان کا عالمی رہنمہ کی صورت میں ابرنا شاید سپتمبر دوہزار انیس تک ممکن نہیں ہے اس کے لیے خان صاحب کو مزید محنت کی ضرورت ہوگی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امران خان اور ڈالن ٹرمپ زدی ہیں دونوں ایک دوسرے کے اوپر گہرے نفسیاتی حملے کریں گے یا دونوں میں گہری دوستی ہو جائے گی لیکن علم العداد کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں امریکی صدر اور امران خان کی ملاقات کو تو امریکی صدر کا عدد تین بنتا ہے اور امران خان کا عدد آٹھ بنتا ہے جس کی روشنی میں بہ آسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ امران خان کی شخصیت ڈالن ٹرمپ پر حاوی رہے ستاروں کی روشنی میں اگر دیکھیں تو دورہ امریکہ چیلنجز سے بھرپور دورہ ہوگا بین الاقوامی صدر پر پاکستان کے ذائچے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کو بیرونی محاص پر کامیابی حاصل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ناظرین ایک بات یقینی ہے نظریہ کی بنیاد پر اس دنیا میں صرف دو ریاستے وجود میں آئی ہیں ایک پاکستان اور دوسری اسرائیل دورہ امریکہ کی آفادیت میں سیول ملٹری تعلقات میں مثالی ہم اہنگی بھی مصبت اثرات ڈالے گی مکر اپوزیشن کی جانب سے اس بات سے قطع نظر کہ امران خان ملٹ سے باہر پاکستان کو رپریزنٹ کر رہے ہیں بین الاقوامی میڈیا اور وہاں موجود اپنے ہواریوں کے ذریعے سے حکومتی وفد اور امران خان کو کسی مشکل تکلیف پریشانی اور بدمزگی میں مبتلا کیے جانے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا مگر اس سب کے باوجود وقت قریب ہے جب پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی ہن سب پاکستانیوں کو اللہ پاک وہ وقت ضرور اور جلدی دکھائے آمین موسیقی